ہلو جی ویلکم ٹو ایلہ بخوری ولوگ تو آج کرنی ہے آپ سے تھوڑی سی باتیں اور کچھ کوکنگ شکنگ تو چلیں جی فل ولوگ دیکھئے گا کومنٹ بھی کیجئے گا اور بنائیں گے بچوں کے فیورٹ برگرز اور ساتھ بنائیں گے ہم فروٹ شارٹ اور ایک بہت ضروری بات میں اکثر نوٹس کرتی ہوں آپ لوگ بھی نوٹس کرتے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہئے میرا خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے موسیقی تو گائز آج میں بنا رہی ہوں انڈا ٹکی والے بند یہ آج ہم بنائیں گے برگر اور یہ جو ٹپیکل برگر ہوتے تھے انڈے اور کبابوں والے آج ہم بنائیں گے آلو کتلی ہیں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہے ہماری مزے دار چاٹ ہوگی ریڈی اسلام علیکم ایبرمین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں ہم لوگ کھڑے ہیں میاں چننوں میں ویہاڑی والی سائٹ پہ یہاں سے ہم لے رہے ہیں خوشی کی مٹھائی اور ساتھی کیونکہ ہماری ٹوم اینڈ بیلا کی فوڈ ختم ہوگی تھی وہ لے رہے ہیں یہاں آپ ذرا یہ دیکھیں یہ گاڑی کی چاروں طرف جو میں نے سوچ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیوٹ بھی لگ رہی تھی یہ بچے ہیں یہ گاڑی کی چاروں طرف جو بھیک مانتے ہیں فکیر بچے وہ کھڑے ہیں اور جیسے میں کیمرہ سیدھا کرتی ہوں وہ بھاگ جاتے ہیں یہ جو آپ کو دور دور یہ بچے نظر آ رہے ہیں سب کے سب نا ایک گروپ پہ پورا کوئی آٹھ دس بچے ہیں یہ دیکھیں یہ بچی تو یہ گاڑی کے پاس آتے ہیں اور یہ مانگنا شروع کرتے ہیں جیسے میں کیمرہ سیدھا کرتی ہوں یہ دور بھاگ جاتے ہیں تو بس مجھے اس علاقے میں میں جب بھی گزرتی ہوں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ ان علاقوں میں بہت زیادہ بھیگ مانگنے کا رواج پیدا ہو چکا ہے اور یہاں اس چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں اور آپ یہ کہیں گے بچے بھیگ مانگ رہے ہیں ان سے کوئی منگوار ہے ایسا نہیں ہے ان کے ساتھ بڑی بڑی عورتیں ہوتی ہیں جو سائٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں پورے کے پورے گروپ پہ ہیں جو ان کی مائیں ہیں جو پانچ میں ساتھ ساتھ بچے لے کے ساتھ پھیر ہیں سڑکوں پہ اور بھیگ مانگی جا رہی ہیں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کو اس چیز پہ نوٹس کرنا چاہیے کیونکہ یہ کمالیا سائٹ پہ یہ میاں چنو والی سائٹ پہ اور سپیشلی میاں چنو اور ویہاڑیس والی سائٹ پہ بہت زیادہ بھیگ مانگی جاری یہی خوشی کی دکان کے سامنے اور آس پاس آپ کھڑے ہو جائیں میں سات آٹھ تو میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں میں دور دور تک دیکھا تو صرف اور سے بھیگ مانگنے والے تھے بچوں کی تعداد تو بہت زیادہ تھی اور بڑے بھی تھے یہ بات نہیں کہ بڑے نہیں تھے بڑوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی ہوئی تھی اور ایک ہی آریا کے اندر یعنی آپ گاڑی میں بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو چارو طرف نہ صرف اور صرف نہ یہ بھیگ مانگنے والے نظر آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے ویسے تو گورنمنٹ نے آئی تک کچھ نہیں کیا آئی تک کچھ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن اس چیز پہ نوٹس لینا چاہیے کہ اتنی زیادہ وہاں پہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے چلیں جی گائز تو یہ آگئی ہماری خوشی کی مٹھائی اور یہاں ہم ٹیسٹ کریں بہت ہی ٹیسٹی ہے اور یہ جو میرا بیٹا ہے کھا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خوشی کی مٹھائی کھانے سے خوشی ہوتی ہے تو اس کے لئے سپیشلی میں یہ دے کے آئی ہوں تو گائز میرے گھر میں سب کو یہ گارڈننگ کا بہت شوق ہے یہ پودوں کا بہت شوق ہے یہ مشین بیسے باہر آئی پڑی تھی کیونکہ باہر بھی کافی پودے ہیں ہمارے دیرے پہ گھر کے باہر تو مجھے نہیں پتا تھا کب خریدی ہیں میرے ازبین نے تو یہ ابھی اندر آئی ہے کیونکہ پودے اندر آئے پڑے ہیں اب لگانے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے چلتی ہے لیکن بہت زبردرست ہے اور بہت انتظریش دیلے ہیں ہواب تھوڑ تھوڑی رک گئی ہے اور ہمارے پودے ہم ان کو لگانے کا سوچ رہے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ گھر میں اگر فیرنٹس کو شوق ہونا پودے لگانے کا تو بچوں میں آٹومیٹک آجاتا ہے بچے اٹھائی کھڑیں پودے لگانے کے لیے یہاں پہ گائز ایز یوزیویل ہماری شام کی صفائیاں ہو رہی ہیں صبح کی ہو جاتی ہیں پھر شام کی شروع ہو جاتی ہیں اور یہ جھاڑو دے رہی ہیں مافیا یہاں پہ یہ پودوں کو فانی دے رہے ہیں ہم گائز آج میں بنا رہی ہوں انڈا ٹکی والے بند یہ دیکھیں نا یہ آج ہم بنائیں گے برگر اور یہ جو کیپیکل برگر ہوتے تھے انڈے اور کبابوں والے آج ہم بنائیں گے وہ اوکے جی گائز تو میں شامی کباب بنا کے فریز کر لیتی ہوں ہر دفعہ ڈیفرنٹ سٹائل سے بناتی ہوں تو یہ وارے شامی کباب تھوڑے میں ڈیفرنٹ بنایا ہے اکثر لوگ سوکھ ڈال کے شامی کباب بھی بناتے ہیں اور یہ ان برگر کے لیے اکثر شاپس پہ تو ڈال والے ہی سمپل یوز ہو رہے ہیں لیکن میں نے ڈال کے شامی کباب بنایا ہے لیکن چکن الگ سے بوائل کر کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے یہ بھی بہت ٹیسٹی بندے ہیں تو یہ میں نے زیادہ سارے بنا لیے ہیں کچھ کے ابھی ہم برگر بنائیں گے اور کچھ ہم لوگ فریز کر لیں گے فریز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی بچوں کا دل کرے وہ خود بھی اٹھا کے بنا کے کھا سکتے ہیں تو یہاں یہ یہ میرے زیادہ سارے شامی کباب بن گئے ہیں اور میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور ایزی سی ریسپی شیئر کرتی ہوں ابھی آپ کے ساتھ برگر کی اور بنے بھی بہت ہی ٹیسٹی تھے تو چلی ریسپی کو کرتے ہیں برگروں کے لیے میں یہ سارا سمان کا تھا یہ کھڑی ہوں برگر لیے کھڑی ہوں یہ ایڈز لیے کھڑی ہوں بند گو بھی پیاز اور ٹماٹر آپ نے اپنے حساب سے لے لیں انڈے آپ نے جتنے آپ نے برگر بنانے آپ نے اس حساب سے لیں اور ان کے اندر نمک مرچے اور تھوڑی سی ہلتی اٹھ کر اس کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے میں تھوڑا سا بیچ میں سبز دھنیاں بھی اٹھ کیا نہ بھی اٹھ کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے یہ دیکھیں آپ جی تو ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا پدینہ سبز دھنیاں اور سبز مرچیں لے کے ان کو اٹھائی کر کے ایک اچھی سی فریش قسم کی دہی لے کہ نہ اس کے اندر میں نے اس کو بھی پھینٹ لیا میں نے نیسلے کی دہی لیے اس کو اس کے اندر پھینٹ کے ایک رائطہ سا میں نے یہ تیار کر لیا ان برگر کے لیے یہ دیکھیں تھوڑا سا نمک اور کالی مرچے اٹھ کی ہیں اوکے یہ تو جتنے بھی میرے پاس برگر اور بن ہیں میں ان کو نہ میں اندر والی سائٹ سے نہ ہلکا سا مکھن لگا کے سیکھ لوں گی اور اس کے بعد میں ان کے اوپر سب سے پہلے کیچپ لگاؤں گی پھر شامی کباب جس کو میں نے انڈا لگا کے تل لیا تھا وہ لگاؤں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر بند گو بھی پیاز اور ٹوماٹر وہ ایڈ کروں گی وہ آپ کی چوائیس ہے آپ کم زیادہ جتنا بھی ایڈ کرنا چاہے اور کیچپ بھی آپ کی چوائیس پہ اس کے اوپر تھو اسی وجہ دہی کا میں نے رائطہ بنایا ہے ہلکا سا وہ میں ایڈ کروں گی اور انڈ پہ میں اس کے اوپر انڈا رکھوں گی اور اس کو کر دوں گی بند اسی طرح میں سارے اپنے جو ہے نا برگر وہ ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد وہ کو توے کے اوپر دوبارہ سوٹ لوں گی تو یہ ہو جائیں گی جناب ہمارے برگر ریڈی اسی طرح ہم نے جی گول بند جوتے ہیں ان کے بھی برگر بنائے ان کی ریسپی ہم نے تھوڑا سی چینج کی ہے اوکے جی گائز تو ان بائمش کو بھی ہم نے ہلکا سا ماجرین لکا کے سیک لیا تھا اندر والی سائٹ سی اس کے اوپر ہم نے ٹکی رکھی اس کے بعد شامی کباب کو میں ٹکی کہہ رہی ہوں اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے کیچپ لگایا ساتھ ہم نے اس کے پر چیز کا سلائس رکھا آپ مائن ایز ایڈ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں جیسے آپ جو کرنا چاہے آپ سب کچھ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم سیک لیں گے چینل کے آلریڈی ہے اس کی ریسپی ہم بعد میں آپ سے شیئر کریں گے یہ چکن کے بنے ہوئے وہ ملن کے بنے ہوئے تھے تو گائز یہ دیکھیں گے ہمارے مزیدارٹ برگر اور بان والے سٹائل کے برگر اور یہ والے برگر سٹیٹ فوڈ سٹائل کے ریڈی ہوئے تو اب ہم سیکھ کرتے ہیں کہ آج ہمارے کھانے میں کیا پکا پڑا ہے ایک تو لوڑ بہت کام میں صدا سے کچھ سمائی نہیں لگ رہی گیا ویسے میں نے UPS پر آن کیا دکھاؤ یہ آلو کتلے بنے ہوئے ہیں آلو کتلی ہیں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں بہت ہی تیسٹی بنے ہوئے ہیں اگر آپ لوگ ڈیمارڈ کریں گے تو پھر ہم آپ کو اس کی ریسپی پر بتائیں گے یہ دیکھیں آلو کتلیاں ان لانچ بہت تیسٹی بنے پڑی ہے بہت ہی جلدی کوئی بننے والی فروٹ چار بنانے ہو لگی ہوں جو کہ آلماسٹ ہر گھر میں بنتی اور سب کو اس کی ریسپی پتہ ہوتی آڑیاں میں کٹ کہہ رہی ہوں سیب میں کٹی بیٹھی ہوں روٹ کٹی بیٹھی ہوں ساتھ ہی انگور پڑے ہیں ان کو کٹ کروں گے اور مینگوز میرے پاس پڑے تھے بہت اچھے ان کو میں نے کٹ کر لیا یہ دیکھیں گے میں نے جی بنائی یہ فروٹ چارٹ آج اور جو فروٹ گھر میں تھا سارا ہی میں نے کٹ کر دیا کوئی ٹینگ شینگ میں ایڈ نہیں کروں گی پہلے تو اگر کسی نے چینی نہیں کھانی نا تو اس کے لیے میں بس ہلکی سی نا ہلکا سا یہ چارٹ نسال ایڈ کرتے اس کو میں نکال لوں گی اور بعد والی میں نا میں چینی تھوڑے سی مکس کر دوں گی اور یہ ہماری مزیدار فروٹ چارٹ ریڈی ہو گئی ہے میرے ہزمنٹ کو ہے شگر ان کے لیے میں نکال لوں گی بغیر اس کے چینی کے اور باقی میں بچوں کے لیے اور سب کے لیے میں بیچ میں ایڈ کروں گی ابھی بھی بیچ میں ایڈ کی شگر والے کے لیے میں اچھے ہوتے لیکن اتنا چل جاتا ہے یہ ہم ان کو بھائی دیں گے الگ سے اور باقی میں ہم ایڈ کریں گے شگر یہ ہماری مزیدار چارٹ ہو گی ریڈی اس میں بناناز بھی نہیں کیونکہ ہمارے پاس سیسٹم آویل نہیں تھے ہون تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار چارٹ کروں گی بہت ہی مزیدار چارٹ اوکی جی گائز تو یہاں پہ یہ دیکھیں پودے لگ گئے جو میں آپ کو دکھا رہی تھی ہم ڈرل کر رہے تھے اور یہ ماشاءاللہ بہت پیارے سے یہ پودے لگ گئے اور ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے ایلو ویرا جو کہ میں نے صرف دو گملے لیے تھے ایلو ویرا کے اور یہ بڑھ کے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ پوری کیاری بھی فول ہوئی کھڑی ہے بہت سارے گملوں کے اندر پر پڑھیں اور اتنا زیادہ ایلو ویرا ماشاءاللہ بہت سارے بینیفٹس ہیں تو آپ کو بھی لگانا چاہیے گھر میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ چھوٹا سا بلوگ اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ